بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوال ہے کہ میری والدہ نے حج کے لئے داخلہ کیا تھا جس کی منظوری بھی آئے تھی اس دوران میری والدہ فوت ہو گئے تو آپ میری بیہن انہی پیسن سے میری ماں کی طرف سے حج بدل کر حج بدل کر سکتی ہے یا نہیں دہرحالیہ میری بیہن پر حج فرض نہیں اور نہیں اس سے پہلے کیا ہوا ہے جواب بسورت مسئلہ اگر آپ کی والدہ پر حج فرض تھا اور والدہ مرحومہ نے اپنی طرف سے حج کی وسیعت کی ہیں اور حج کے لئے جمع شدہ رکم مرحومہ کی کل ترقے کا ایک تہائی بنتی ہو تو اس صورت میں اس رکم سے حج بدل کروانا شرعن ضروری ہے حج بدل کے لئے کسی کو بھی حج پر بیجا جا سکتا ہے لیکن آپ کی بیہن کے حج پر جانے کے لئے شرعن ضروری ہے کہ اس کے ساتھ شرعی محرم ہو کسی محرم کے بغیر اس کے لئے حج کا سفر کرنا شرعن جائز نہیں نزبیت رہی کہ اس شخص حج بدل کے لئے جائے جو اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو اور اگر چھے وہ رکم مرحوم کے کل ترقے کے ایک تہائی سے زیادہ ہو تو زائد رکم کے حوالے سے باقی ورسہ سے اجازت لینے ہوگی اگر ورسہ اجازت دے دے تو بھی یہی حکم ہے لیکن اگر تہائی سے زائد کی ورسہ اجازت نہ دے تو تہائی رکم جس جگہ سے حج کے اخراجات کے لئے کافی ہو اس مقام سے حج بدل کرائے جائے گا اور اگر والدہ مرحوم نے حج کی وسیعت ہی نہیں کی تو ایسے صورت میں ورسہ کا ان کے ترقے سے یہ اپنی طرف سے حج بدل کروانا شرعن لازم نہیں تہاں والدہ سے حسن سلو کا تقاضہ اور بہتر یہی ہے کہ ورسہ باہمیرزہ مندی سے والدہ کی حج بدل کا انتظام کر لے فقط واللہ آلم فیتابہ دارو لفتا جامع علوم اسلام علام محمد بنور